ہندی اور اردو دونوں کے حساب سے منع جاتا ہے اور آپ کے آستانے کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کے ارس میں جو عورتیں وہ شرکت نہیں کرتی ہیں لکپت کا جو راجہ تھا جب وہ بہت ہی پریشان تھا تمام مسئیبتوں سے گھرا ہوا تھا تب اس نے آپ کو لکپت شاہ ابو تراب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو لکپت آنے کے دعوت دی جس کے بعد آپ لکپت آئے ناظرین اسے نو گمبت کی درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور کیونکہ اس میں نو گمبت بنے ہوئے ہیں تین گمبت اس سائٹ بنے ہوئے ہیں سمودر چالو ہو جاتا ہے اور اسی کیم آتا ہے یہ دیوالے بنائے گئے یہ دیکھیں کتنی اونچے ہیں اور وہ دیکھیں یہاں پر سمودر اور ٹوٹل پانی ہی پانی آپ کو دور دور تک نظر آئے گا اسلام علیکم ناظرین آپ ہیں ہمارے چینل سٹوری آف علیہ اللہ پر تو ناظرین اس وقت ہم گجرات کے کچھ کے لکپت میں ہیں اور آپ کو بتا دے کہ یہیں پر ہم نے غوث محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کری ہے اور آپ کے آستانے سے تھوڑی دور پر نو گمبت والی درگاہ ہے اور انشاءاللہ مکمل زیارت کروائیں گے اور جو بھی زانکاری حاصل ہوتی ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا تو ناظرین اس وقت ہم لوگ گجرات کے کچھ میں ہیں اور کچھ میں ہی ایک شہر پڑھتا ہے لکپت جو کہ ایک دم گجرات کے کنارے پر پڑھتا ہے اور لکپت میں ہی یہ درگاہ ہے جو کہ حجت شاہب اتراب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ آستانہ ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت آستانہ ہے اور اسے نو گمبت والی درگاہ کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے تو چلی اندر چل کے آپ کو اسے درگاہ کے زیارت کرواتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت درگاہ ہے اور کہا ہی جاتا ہے کہ اس درگاہ کا جو ورس ہے وہ دو مرتبے منائے جاتا ہے ہندی اور اردو دونوں کے حساب سے منائے جاتا ہے اور آپ کے آستانے کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کے عرص میں جو عورتیں وہ شرکت نہیں کرتی ہیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت آستانہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ لکپت کا جو راجہ تھا جب وہ بہت ہی پریشان تھا تمام مسئیبتوں سے گھرا ہوا تھا تب اس نے آپ کو لکپت شاہ ابو تراب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو لکپت آنے کے دعوت دی جس کے بعد آپ لکپت آئے اور اس کے تمام پریشانیوں کو دور کیا اور دور کرنے کے بعد آپ نے یہی پر قیام کیا اور آپ کا یہ خوبصورت آستانہ اسی لکپت کے لئے کے اندر ہے اور شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے سے کچھ ہی دوری پر آپ کا یہ آستانہ بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے آپ کی یہ درگا اور آپ کے درگا کے اس پاس کا یہ کچھ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں جاتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ لکپت آنے کے لیے یہاں ٹانسپورٹیشن سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ پرسنل گاڑی کر کے ہی لکپت آ سکتے ہیں اور اگر آپ گاڑی کرتے ہیں تو آپ لکپت اور ہاجی پیر جو یہاں کی مشہور درگاہیں ہیں ان کے لیے پوری ایک گاڑی کریں ہم نے جو گاڑی کری تھی تو اس گاڑی ڈرائیور کا میں نام ایک سکرین پر دے دوں گا اس نے مجھ سے مناسیب پیسے لیے ہیں اور تیتیس سو روپے میں وہ یہاں تک آئے ہیں اور اگر آپ ہم ڈائریک لکپت آئے ہیں میں کل ہاجی پیر گیا تھا لیکن آپ ایک ساتھ اگر یہاں پر آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ چار ہزار میں ان سبھی درگاہوں پر آپ کو گھما دیں گے تو اگر آپ تقریباً آٹھ بجے وہاں سے نکلیں گے تو ہاجی پیر لکپت اور ہوس محمد اور شاہ محمد ابو تراب رحمت اللہ کہ ان آستانوں کی مکمل زیارت کرتے ہوئے جا سکتے ہیں تو ناظرین یہ درگا جو ہے اندر سے سال میں دو ہی بار کھولی جاتی اور یہاں پر یہ ادھر انگلیس میں جو آپ کا سجرہ نساب ہے وہ لکھا ہوا ہے اور ادھر گجراتی اور انگلیس میں آپ کی ڈاکومنٹری بھی لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ میں اس کو بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ادھر آپ کی جو ہے یہ گجراتی میں ڈاکومنٹری لکھی ہوئی ہے تو آپ پاؤس کر کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور یہ اس سائیڈ میں آپ کی جو انگلیس میں ڈاکومنٹری ہے وہ آپ کی سوانے حیات ڈاکومنٹری لکھی ہوئی ہے اور تیز جلکادہ کو آپ کا جو ارس مبارک ہے وہ منائے جاتا ہے اور مارچ کے انڈ میں بھی آپ کا ارس مبارک منائے جاتا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کا ارس مبارک جو ہے وہ دو مرتبے منائے جاتا ہے اور یہ ادھر آپ کا جو ہے گجراتی میں آپ کا شجرہ عالیہ قادریہ لکھا ہوا ہے آپ قادری سلسلے کی بزرگ ہیں اور یہ آپ کا ادھر شجرہ نصب لکھا ہوا ہے کہ آپ کس کی آل سے ہیں اور کہاں سے ہوتا ہوا آپ کا سجرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو ماشاءاللہ خوبصورت درگاہ ہے اور اندر کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں اور یہ جو درگاہ ہے یہ صرف سال میں دو ہی بارہ اور ارس کے موقع پر کھلتی ہے اور آپ کے ارس میں جو ہے وہ عورتیں شرکت نہیں کرتی ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہے آپ کی یہ درگاہ اور اللہ کے ولیوں کے آستانے پر اسی طرح کا فائض زاری وہ ساری رہتا ہے اور بہتری نکھاشیوں کے ساتھ اس درگاہ کو تیار کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہے وائٹ ماربل سے بنی ہوئی یہ درگاہ اور ماشاءاللہ اس کا جو اندر کا پورشن ہے وہ صرف سال میں دو باری کھلتا ہے وہ بھی آپ کے ارس کے موقع پر ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس وقت تو اس وقت ہم گجرات کے کچھ کے لکھپت میں ہیں اور ماشاءاللہ تو پوری پر ایسے زیارت کیجئے آپ تو ناظرین اسے نو گمبت کی درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور کیونکہ اس میں نو گمبت بنے ہوئے ہیں تین گمبت اس سائیڈ بنے ہوئے ہیں اور ایک گمبت بیچ میں بڑا بنا ہوا ہے ایک گمبت اس سائیڈ بنا ہوا ہے اور تین گمبت اس کے اس سائیڈ پر بنے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے اسے نو گمبت والی درگاہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اس وقت ہم لکپت کے کلے کے اندر ہیں اور میں کلے کے کچھ نظارے آپ کو دکھاؤں گا اور سب سے پہلے تو دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمودر ہے دور دور تک آپ کو پانی پانی نظار آئے گا اور اس کے بعد یہ لکپت کلے کے اندر جو پوری بستی بنی ہوئی ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ یہ لکپت تکیلا اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ دیوار بنی ہوئی ہے اور یہاں پر ایک پوری بستی بستی ہوئی ہے اس لکپت کلے کے اندر بہت سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دور دیکھیں گے تو وہاں پر تمام وہ گھر بنے ہیں میں بھی بیک کیمرے سے بھی آپ کو دکھاؤں گا کافی پرانی عمارت ہے اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتھروں کے ساتھ یہ دیوال بنی ہے اور اس طرح چاروں طرف اس کو کلے بندی کے ساتھ اس کو بنایا گیا اور اس کے اندر پوری بستی ایک بسی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے گھر گھر بنے ہوئے ہیں اور اس طرف جو ہے وہ سمودر ہے اور پورا آپ کو پانی پانی نظر آئے گا اور یہ کلے کے اوپر ہے اس وقت ہم لوگ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سائیڈ جو ہے یہ پیچھے یہاں سے بلکل سمودر چالو ہو جاتا ہے اور اسی کے ماتحد یہ دیوالے بنائے گئے یہ دیکھیں کتنی اونچے ہے اور وہ دیکھیں یہاں پر سمودر اور ٹوٹل پانی ہی پانی آپ کو دور دور تک نظر آئے گا اور یہ پورا سب دریہ کا یہ کچھ نظارہ اور خوبصورت نظارہ ہے اس وقت آپ لوٹوف اٹھا رہے ہیں اس وقت ہم جو ہے گجرات کے کچھ کے لکپت میں ہیں اور لکپت بھج سے تقریباً 140 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہ لکپت قلعہ ہے جہاں پر ہم ہیں اور یہاں پر اللہ کے دو کئی ولی یہاں پر آرام فرما ہے جس میں غوث محمد رحمت اللہ علیہ کا آستانہ جس پر ہم نے ابھی کو کی